بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں سے ریکویسٹیں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تو فرنڈ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ آٹوکیٹ سے وہ 3D میں اگر ہم نے کوئی سرفیس کریئٹ کیا ہو دو ایک سے زیادہ سرفیس ہو دو سرفیس ہو تو اس کو ہم لوگ کالرائز یا ویڈیولائز کیسے کرتے ہیں اس کی ہم لوگ کانٹیٹی کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اگر اس کالر یا الیویشنز کی حساب سے ہمیں یہاں پر کوئی ٹیبل ایٹ کرنا ہو تو ہم لوگ کیسے کریں گے تو یہ سارا پراسٹ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کور کریں گے اس لئے انڈ تک اس ویڈیو کو لاجمی دیکھیں تو فیٹ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے دو کام کیے تھے پچھلی ویڈیو اس پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں پہ ایک بونڈری ایکسٹریٹ کی تھی اپنے سرفیس سے اور پھر نیکس ویڈیو میں جو ہم نے کیا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس بونڈری سے ایک سرفیس کریئٹ کیا تھا اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ پرسپیکٹر میں آئے اور سرفیس میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو سرفیس ہے ایک ہمارے پاس اینیسیل سرفیس ہے جو بالکل اوریجنل سرفیس ہے اور ایک ہمارے پاس ٹاپ سرفیس ہے جو ہم نے اس بونڈری سے کریئٹ کیا تھا فرینڈ یہ جو سیکنڈ سرفیس ہم نے کریئٹ کیا ہے بونڈری سے اس کے لئے آپ کے پاس کوئی ٹوپوگرافک ڈیٹا کوئی پوائنٹس کوئی کوارڈینیٹس الیویشن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ اینیسیل کا سرفیس کریئٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے پھر پوائنٹ ایمپورٹس کر کے وہ سیکنڈ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس سے بھی ایک سرفیس کریئٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو پھر بونڈری ایکسٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ابھی ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے لئے لوگ کوائنٹسٹی کلکولیٹ کریں گے تو کوائنٹسٹی کلکولیٹ کرنے کے لئے آپ آجائے یا سے مین منیوں میں اور یا سے آپ انیلائیس پہ کلک کریں انیلائیس پہ کلک کرنے کے بعد ریبنز میں دیکھو آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے والیومز ڈیش بورٹ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس والیوم ڈیش بورٹ کا ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے create new volume surface اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ نیم ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی نیم دے دے اپنے surface کو فار ایزمپل اس کو میں دیتا ہوں volume سپیلنگ خوش بھی ہو سکتا ہے کوئی ایشو نہیں volume surface میں نے نام دیا یا صرف volume کر لیتا ہوں volume کے بعد اگر آپ نے اس کا style وغیرہ چینج کرنا ہو تو یہاں سے آپ style چینج کر سکتے ہیں میں اس کو exit رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ render material ہے اگر کوئی material آپ نے اس میں show کرانا ہو تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے show کرانا سکتے ہیں اس کو بھی میں exit رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جو second اور most important option ہے وہ ہے volume surfaces تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا best surface select کرنا ہے best surface کونسا ہوگا جو ہمارے پاس nsl surface ہوگا یہاں پہ میں نے nsl select کر دیا nsl کے بعد میں نے ok کر دیا آپ کے پاس کوئی بھی surface یہاں پہ ہو سکتی ہے ایک آپ نے best کرنا ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے comparison یا comparison surface جس کے ساتھ آپ نے comparison کرنا ہو تو وہ میرے پاس top surface ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ دو تین چار پانچ surfaces ہو تو جو surface آپ کو چاہیے وہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس دو surfaces ہے تو میں نے top surface کو select کر کے ok کر دیا ok کرنے کے بعد اگر آپ یہاں سے کوئی scale factor وغیرہ دینا چاہے تو دے سکتے اس کی ہمیں ضرور نہیں ہے میں simple اس کو ok کر لیتا ہوں ok کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کی جو cut fill والیوم ہے وہ calculate ہو چکی ہے یہ اس کا area ہے اور یہ اس کا ہمارے پاس cubic meter میں والیوم ہے میرے پاس یہ data cubic meter میں اگر آپ کے پاس cubic fit میں ہو یا fit میں data ہوتے آپ کو cubic fit پھر شوہ رہا ہوگا تو دیکھیں میرے پاس اس کا total area ہے یہ اس کا cut ہے اور یہ اس کا fill ہے تو یہ ساری quantity اس نے ہمیں یہاں پہ calculate کر دی ہے ابھی friend ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے اپنی جو colorization ہے وہ کرنی ہے یا اس کو visualize کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اپنی ایک surface کو select کریں right click کریں یا سے آپ آجے edit surface style میں اور یہا سے آپ اس کا major اور minor contour جو ہے اس کو off کریں اس کے بعد میں اس کو select کر لیتا ہوں میں نے right click کر دیا surface style اور major اور minor اور ok اور اس کے بعد میں نے اس surface کو select کر دیا surface style اور major اور minor تو اس طرح میں نے سارے surfaces کی جو major اور minor contours ان layers کو off کر دی ابھی مجھے صرف یہاں پہ undry show ہو رہی ہے آپ لوگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو right click کریں properties بھی آجائے اور یہاں سے آپ آجائے information میں اور دیکھیں یہاں سے آپ border only بھی کر سکتے ہیں بہرحال جو آپ کو آسان لگے آپ لوگ یہ دونوں options use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے آنا ہے یہاں سے prospector میں surface میں جو آپ کی volume surface تو اس کو click کر کے right click کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے surface properties پہ آنا ہے surface properties پہ آنے کے بعد ہمارے پاس دیکھیں surface style ہے یہاں سے آپ نے اس کا style change کرنا ہے میں کر لیتا ہوں اس کو elevation bending اس کو آپ click کریں اور click کرنے کے بعد اس کو apply add o کے کریں تو دیکھیں ہمارا جو surface ہے وہ colorize ہو چکا ہے اس میں مختلف levels کی حساب سے اس نے اپنے color جو by default اس کے color ہے وہ لے لئے ہیں اور یہ ایک color کی شکر میں ابھی ہمیں show ہو رہا ہے اب دوبارہ میں کیا کرنا ہے یہاں پہ آ جائے right click کریں surface properties پہ آ جائے اور یہاں سے آپ آ جائے analyze میں پہلے ہم نے information پہ click کیا ابھی آپ نے analysis پہ click کرنا ہے analysis پہ click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس legend ہے legend ہمیں elevation چاہیے number of ranges ہے آپ کو کتنے color چاہیے یہاں پہ by default 8 color شوہر ہے اس کو میں for example کر لیتا ہوں 12 میں نے 12 color کر دیا ہے آپ لوگ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 جتنے آپ کو requirement ہو آپ لوگ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک button ہے down arrow کی شکل میں run analysis اس پہ آپ نے click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ color سارے آ چکے ہیں تقریبا 12 color جو 12 یہاں پہ میں نے add کیے تھا اس کے بعد اگر آپ color change کرنا چاہے red کو میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا brownish یا اس کو میں تھوڑا سا dark کر لیتا ہوں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے میں اس کے کچھ color change کر رہا ہوں اس کو میں یہ color کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو میں کر لیتا ہوں blue اس blue کو میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا حلکہ اور اس کو میں کر لیتا ہوں sorry یہ اس کو میں کر لیتا ہوں اس type جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کے کچھ color change کر دی اس کے علاوہ اگر آپ یہ elevation change کرنا چاہے تو elevation آپ change کر سکتے ہیں یاد رہے آپ نے یہ first minimum elevation ہے اس کو اور last maximum elevation ہے اس کو آپ نے change نہیں کرنا یہ دو elevation آپ کے پاس جو بھی ہوں گے آپ نے ہے اس کو میں کر لیتا ہوں minus one point minus sorry میں اس کو minus one point seven five میں نے اس کو کہتا ہوں minus one seven five اب جو elevation یہاں پہ ہو وہی آپ کے یہاں پہ ہوگا دو چیزیں آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنے ہے سب سے پہلا جو آپ elevation ہے جو minimum elevation ہوتا یعنی ہوگا وہ آپ نے دو میں شوک کرنا ہے یعنی یہ elevation اور یہ elevation آپ کے same ہو چاہے دیکھیں اب میں 1.75 کر دیا ہی یہاں پہ بھی میں اس کو 1.75 کر لیتا ہوں اس کے بعد میں پہ 1 ہے تو اس کو 1.00 کر لیتا ہوں جس آپ کو سمجھانے کے 1.75 1.75 1.0 1.0 اس جو elevation آپ یہاں رکھیں گے وہ ہی آپ نے پہ رکھنا ہے اس کے بعد کیا کر یہاں سمجھلی OK کریں OK کرنے کے بعد اس کے جو elevation ہے وہ بھی change ہو چکے ہیں اور اس کے جو color ہے وہ بھی change ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں لیجنڈ ٹیبل اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنے ماؤس سے رائٹ کلک کریں جس سرفیس کا آپ چاہیے ٹیبل وہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے مجھے volume کا چاہیے کیونکہ میں نے جو کلرائز کیا ہے سرفیس کو volume کیا تو میں volume کو سیلیٹ کر کیا OK وہ elevation ہوگا کیونکہ ہم نے elevation کی ساری سیٹنگ کیے میں نے اس elevation پہ کلک کیا یا آپ e type کر بھی کر سکتے ہیں میں elevation کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد ہمارے پاس مزید دو options آ چکے ہیں dynamic اور static اگر آپ static کریں گے تو جو ابھی آپ نے add کیا وہی رہے گا اگر آپ اپنے surface میں کوئی changing کریں گے تو اس میں کسی کی changing نہیں ہوگی لیکن اگر آپ dynamic کریں گے تو اگر آپ اپنے surface میں changing کریں گے تو اس حساب سے آپ کا table ہے وہ automatically update ہوگا اور اس میں changing ہوگی تو اس لیے میں یہاں سے dynamic کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں نے click کر دیا click کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس 12 کلرز آگئے ہیں جو elevation ہم نے وہاں پہ شو کیا تھا دیکھیں minus 3.44 ہمارا minimum تھا اور 1.75 میں نے کیا تھا پھر 1.75 پھر 1.00 اس طرح یہ تھے کہ 1.0 تو یہ سارے detail یہاں پہ ہمیں شو ہو رہی ہے اور یہاں شو کر رہا ہے کہ ہمارے minimum elevation minus 3.4 سے minus 1.75 تک کتنا area ہے اور اس کا color کون سا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک volume جو table ہے وہ add کرنا ہے تاکہ اس table میں ہمیں اس کی quantity show ہو جائے کہ اس elevation سے ہمارے پاس کتنی quantity ہے تو آپ اپنے table کو select کریں select کرنے کے بعد right click کریں یہاں سے آپ آجائے edit table style میں آنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ مختلف options ہے آپ کسی بھی options کو change نہیں کرنا جس آپ نے data properties میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس plus icon پہ click کرنے دیکھ ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور column add ہو جائے گا plus icon میں نے click کیا دیکھ یہاں میرے پاس جو آیا ہے automatic کے نام سے ایک column آیا ہے اس سے اوپر دبل click کرنا ہے جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہئے آپ دے سکتے اس کو میں نام دیتا ہوں volume volume میں نے کر دیا اگر آپ اس کا font change کرنا چاہئے color change کرنا چاہئے تو اس سارے چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے بہرحال میں زیادہ time ویس نہیں کرتا اس کو OK کر لیتا کرنے کے بعد دیکھ اب ہمارے پاس volume شو ہو رہے تو اگر آٹومیٹک کے نیچے آپ نے کلک کرنا ہے دبل کلک کریں اور دیکھیں آپ ہمارے پاس ہے properties میں آپ کیا چیز چاہئے تو مجھے surface range volume چاہئے اگر آپ area چاہئے area کر سکتے minimum maximum requirement جو آپ requirement جو کالا میں اس طرح مو کر لیتا ہوں اور color والا کو end میں لے کے آتا ہوں اس کے دوبارہ آپ اپنے table select right click کریں یہاں آجائے edit table style میں اور اس volume جس سے پکٹ کے آپ یہاں پہ لے کے آئے تو دیکھیں اب میرے پاس کیا ہے number minimum elevation area area volume اور color ہے اور آپ اس کو ok کریں تو دیکھیں ابھی ہمارا جو able ہے وہ perfectly بن چکا ہے یہ show کر رہا ہے کہ minus 3.44 سے minus 1.75 تک ہمارے پاس elevation ہے اس کے area 14312.97 اور اس کی جو volume ہے چاہے وہ cut میں ہو چاہے وہ fill میں ہو ہے 4177 237 اس طرح سارے جہاں پہ اس نے ہمیں show کر ہے تو یہ تہا ہمارا آج کا lesson امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا concept clear ہوا ہو کہ ہم لوگ دو surfaces سے اپنی quantity کیسے calculate کر سکتے ہیں اپنے surfaces کو visualize یا colorize کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی elevation کی حساب سے یا colors کی حساب سے اپنے surface میں table case سے import کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نکس ویڈیو میں THANKS FOR WATCHING ALLAH حافظ